السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت ساؤں گے آپ سب لوگ کوئی مرتب پھر سے خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے تو پاکستان اور جروبی آفریقہ کے درمیان جو ہوم سیریز کیلی جانی ہے اس کے لئے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس ٹیسٹ ٹیم میں کون کون سے نہیں کھلاڑی موجود ہے اور کس کس کو ڈروپ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اس کے بعد انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان جو فورٹ ٹیسٹ میں کھیلا جا رہا ہے اس میں بات کریں گے اور سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میں کھیلا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ پاکستان اور جروبی آفریقہ کے مہابین جو ہوم سیریز کے لئے جانی ہے پاکستان کے اندر جس کا آگاہ چھبیس جنوری سے ہونا ہے تو اس کے لئے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں اگر سب سے پہلے بات کریں اپنرز میں تو اپنرز میں موجود ہے آبید علی اس کے بعد ہے عبداللہ شرپیک موجود ہیں اور عمران بٹ موجود ہیں اور جو اپنرز میں سے ڈراؤپ کر دیا گیا وہ ہیں شان مسود صاحب شان مسود جو ہے کہ ان کی پرفارمس پسلے ایڈنگز میں کچھ بھی نہیں تھی انگلینڈ کے خلاف جو سیریز کے لئے گئے تھی اس میں میچسٹر ٹیسٹ میں انہوں نے 156 رنز کیا تھے اس کے بعد شان مسود نے آٹھ اینکز میں 33 رنز بنائے اور اس میں سے چار مرتبہ ڈاک ہے ان کا ملہب یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ زیرو پہ آٹو ہوا ہے آٹ اینکز میں تو اس وجہ سے کوئی تک نہیں بنتی تھی اس کو پاکستان اور جنوبی آفرکیا کے گھرمیان جو سیریز کے لئے جانی تھی اس پہ ان کو انکلوڈ کرنا تھا اور اس کے بعد جو اگر ہم لوگ بات کریں میڈل آرڈر میں میڈل آرڈر میں موجود ہے ازار علی موجود ہے بابا رازم موجود ہیں اس کے علاوہ فواد علم موجود ہیں اور فواد علم کے علاوہ کامران غلام موجود ہے سلمان آغا موجود ہے اور ساو چھکیر موجود ہیں اگر بات کریں اس میسیج ہے تو کامران غلام جو ہیں وہ پاکستان میں جو دومیسٹک ٹورنمنٹ ہوا کاجازن ٹروپی میں ٹاپ سکورر رہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے ٹاپ سکورر رہتے ہیں اس سے پہلے کسی بیٹسوین نے اتنے رزنی بناتے ہیں انہوں نے اس مرتبہ یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ سلمان علی آغا جو ساترین پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہیں انہوں نے بھی بہت زبردست جو کہ آج کل چل رہا ہے نیشنل ونڈے کپ اس میں من کی پرفارمس بہت آلہ ہے تو ان کی جگہ تو بنتی ہی بنتی تھی اس کے علاوہ اگر تیسرے جو نیو ویٹس میں میڈل آرڈر میں انکے بات کرتے ہیں وہ سہود شکل جو کی طرف سے کھیلتے ہیں سہود شکل کی پرفارمس کسی سے ڈکی چھپی نہیں وہ بھی بہت ڈیزر کرتے تھے پاکستان ٹیم کے اندر تو جو بیٹس میں ڈروپ وہ میڈل آرڈر میں ہاری سویل ہے جنہیں میڈل آرڈر میں ڈروپ کر دیا گیا ہے اگر اس کے بعد ہم لوگ بات کریں ویکٹ کیپرز کی تو ویکٹ کیپنگ میں موجود ہے محمد ریزوان اور جو کی وہ نائب کیپٹن بھی ہے اس کے علاوہ سرپراز بھی موجود ہے اگر ہم آل راونڈرز کی بات کریں تو آل راونڈرز میں موجود ہیں فہیم اشرف اور محمد نواز محمد نواز کو شامل کیا گیا پاکستانی ٹیسکیم کے اندر اور اگر ہم لوگ سپینرز کی بات کر رہے تو ایک بہت بڑی زبردست سیلیکشن ہوئی ہے نومان علی اور ساجد خان اگر ساجد کے ہم بات کر رہے ساجد جو ہے کاجی دم ٹرافی میں ٹاپ ویکٹ ٹیکر رہے تھے ان کی پرفارمنس بھی بہت زبردست تھی نومان علی بھی بہت اچھی بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں اور اگر تھرڈ سپینر کی اگر ہم بات کرتے ہو یاسر شاہ ہمارے باس اگر جو سپینر جس کو ڈروپ کیا گیا ہے تو وہ ہے زفر گوھر انہیں نیزلینڈ کے خلاف سیکنڈ ٹیس میں انہیں ڈیبیو کر آئے تھا لیکن انہیں کوئی ویکٹ نہیں لی تھی تو گوکی ایک ٹیس سے کسی قوم لوگ جانت نہیں سکتے لیکن ان کی پرفارمنس گوکی اچھی تھی ایسر بیٹس میں لیکن انہوں نے بالنگ پہ جس پچھ پہ وہ کہلے تھے وہ سپینر کے لیے کوئی سازگار نہیں تھی تو انہیں کوئی ویکٹ نہیں ملی وہاں پہ لیکن انہیں ڈروپ کرنا کوئی تک نہیں بنتی بنتی تھی اگر ہم فرس بالنگ کے بات کریں تو اس میں موجود ہیں جناب آلی حسن علی حسن علی جو ڈیٹ سال سے انجری سے بیک انجری کی وجہ سے پاکستان ٹیم سے واہر ہو گئے تھے لیکن انہوں نے کمبیک کیا ہے ایزا بولر بہت زبردست ان کی کاجی آدم ٹرافی میں پرفارمنس تھی سادرن پنجاب کو وہ لیڈ کر رہے تھے انہوں نے سادرن پنجاب کی جائم سے 43 ویکٹس لی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کو لیٹ آرڈر میں بیٹنگ میں تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں تو حسن علی میں یہ سلائیہ تھے کہ وہ بیٹنگ کا بھی تھوڑے سا بوچ اٹھا سکتے ہیں اس کا ثبوت انہوں نے کاجی آدم ٹرافی کے فائنل میں سینچری کر کے انہوں نے اس کا ثبوت دیا اگر دوسری بات کر رہے ہیں اگر فارس بولر میں تو ہاری سہوپ کو انکلوڈ کیا گیا پاکستانی ٹیم کے اندر شاہن شاہفریدی موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر فارس بولر کے ہم بات کریں تو وہ تابش کان تابش کان پچھلے کہیں عرصے سے پاکستان دومنسٹی کرکٹ میں انہوں نے ریگولرلی پرفارمنس دیتے آ رہے تھے بہت زبردست پرفارمنس اس تھی انہیں موقع نہیں دیا جا رہے تھے لیکن ہم لوگ غریب کرنا چاہیں گے نیو چیٹ سیلیکٹر کی انہوں نے جو ڈیزرونگ کھلاڈی تھے پاکستان کرکٹ کے اندر پاکستان میں ڈومیسٹک کے اندر انہوں نے تابش کان کو موقع دیا سہوچ اکیل کو موقع دیا کہ انہوں نے جتنے بھی ڈیزرونگ کھلاڈی تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی عرصے سے پرفارمنس کرتے آ رہے تھے ان کو موقع دیا تو ہم لوگ اس چیز میں ان کی تاریف کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ تاریف کے مستحق ہیں تو اب کھلاڈیوں پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ پرفارمنس دیتے ہیں کہ یہ نہیں لیکن اگر ہم فوس بالنگ میں بات کریں گے کس کو ڈروپ کیا گیا تو محمد آباز کو ڈروپ کیا گیا ان کو نیزرونگ کے خلاف ان کے پرفارمنس بالکل پور تھی ان کی جو سپیڈ تھی والنگ وہ سب سے ملک بلکل کم تھی تو کہا جاتے گرکٹ کے اندر اگر آپ کے پاس ہے سیم اور سوئنگ آپ کے بعد سوئنگ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو پیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے آواز کی جو وال تھی وہ نیزرونگ کے خلاف سوئنگ تو کر رہا تھا لیکن اس ان کے بعد پیس نہیں تھا تو پیس نہ ہونے کی واجہ سے وہ بہت زیادہ مارک آئے انہوں نے نسیم شاہ کی اگر بات کر رہے تو وہ تو ڈروپ کرنا ان کا بنتا ہے ان کی پرفارمنس بالکل کچھ بھی نہیں صرف پیس سے تو کام ہی نہیں چلتا پاکستان کرکٹ کے اندر آپ کو پرفارمنس بھی دینے ہوتی ہے تو نسیم شاہ کو ڈروپ کر دیا گیا اسے والے جت کو ڈروپ کر دیا گیا وہ ہے سوہیل خان سوہیل خان کو بغیر کسی موقع دی انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا اسے ہمیں سمجھ بلکل بھی نہیں آتی تو دوستو پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان جو سیریس کے لیے جائے گی تو یہ تھی پاکستان کی پاکستان کا ٹیسٹ سکارڈ جس میں بیس کلارڈی موجود ہے اور ان میں سے سولہ کلارڈیوں کو سلیکٹ ہونا ہے تو پاکستان کی جو سیریس کے لیے جائے گی اس میں جنوبی افریقہ کے ٹیم کل پاکستان آئے گی اور پاکستان آئے کر وہ بابل کے اندر رہے گی اور بیس جنویری تک وہ کورنٹین رہے گی اس کے بعد پھر ان کا ٹیسٹ ہوگا کرونا وائرس کا پھر ان کے بعد انہیں ٹریننگ کا موقع دیا جائے گا تو یہ تھی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو ٹیسٹسٹنگ کا اعلان کیا ہوتھی تو دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان پھر ٹیسٹ کے لئے جا رہا ہے گاوہ کلکی گراؤنڈ بریسوین کے اندر اس میں جو ہے اسٹریلیا کے پرفارمنس بہت زبردست ہے اسٹریلیا کے جانب سے مارنس لگوشہ نے 108 کے ان کے پرفارمنس بہت زبردست ہے جس کے واجہ سے جو رونر 274 کے ان کے پانچ کلار دیاوٹے پہلے دن کے خطام بن تو اگر ہم انڈیا کے باللنگ کی بات کی جائے تو انڈیا کے باللر جو ہے چینیر ہے کیونکہ ان کے جو مین بولر سے وہ سارے محمد شامی بائر ہوگئے اشنان بائر ہوگئے اور یادیو بائر ہوگئے تو انڈیا کے جو باللنگ جو تھے مین بولرز وہ بائر ہوگئے تو دو نئے ڈیبیٹانٹ ہے تو انڈیا کی پرفارمنس انڈیا کو چاہیے کہ جلدہ جل اسٹریلیا کو کل کے جو دن کا آغاز ہوگا تو انہیں چاہیے جلدہ جل انہیں آؤٹ کرے انڈر 350 انہیں آؤٹ کرنا چاہیں گے انڈیا کی ٹیم لیکن اسٹریلیا چاہے گا کہ 400 کرے کم از کم اس کے بعد اگر میکسیمم جتنا کر سکتا اسٹریلیا کی یہی خواہش ہوگی تو دوستو تیسی نیوز یہ ہے کہ اور سرلنکا کے جو میچ ہے وہ سرلنکا ہی کے اندر کھیلا جا رہا ہے گال میں تو اس میں جو سرلنکا کرکی ٹیم نے جو ٹال جتا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور سرلنکا کی پوری ٹیم بان تھرٹی فائب پہ آل اوٹ ہوگی اپنے ہی گراؤن کے اندر یہ حالت ہے سرلنکا کی ٹیم کا تو اس کے بعد انگلینڈ کی میں تین سو بیس منز کی ہے ان کے چار کلاڑی آؤٹ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آئی روٹ صاحب جو فارم میں آگئے اس نے تقریبا دوہزار بیس میں انہوں نے کوئی سنچری نہیں کی تھی لیکن دوہزار بیس میں انہوں نے سنچری جڑ دیا اور 168 پہ ناٹ ہوڑے اور اس کے علاوہ جو اگر بیٹنگ کے بات کریں انگلینڈ کے جانب سے لارنس جو ہے جو آج ڈیبیو کر رہے ہیں انگلینڈ کے جانب سے انہوں نے 73 کی انہوں نے بہت زبردست جس کی وجہ سے انگلینڈ جو 320 پر 4 ہے جو لیڈ ہے ان کے پاس 185 کا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی جو سنلنکان ٹیم انہیں آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے لیکن یہ میچ سنلنکا کے ہاتھ سے نکلتا وہ نظر آرہا ہے کسی اب تک کوئی انگلینڈ چاہے گا زیادہ سے زیادہ رنس کرے اور انہیں لگی دے اور سنلنکا کو ٹربل کرے تو یہ تا آج کا ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اپنے اور اپنے مر کا دیر سارا خیال رکھنا ہے مجھے اپنے دعاوں ضرور یاد رکھنا ہے دل کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے افیاء مان اللہ پاکستان زندہ بات